موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ اسلام علیکم امید ہے سٹوڈنٹ کے آپ خیریہ سوگے آئیے سٹوڈنٹ آج ہم اپنے لیکچر نمبر فور آف اکسسائز ٹو پرنڈ وان تینتھ کلاس میتھمیٹک سا آغاز کرتے ہیں سٹوڈنٹ کویسٹر نمبر ایٹ کا پارٹ ٹو ہے اس میں وہ ہمیں کچھ دے رہا ہے اور کچھ ہمیں معام بھی رہا ہے دے کے رہا ہے ہمیں ایک کونڈ اڈے کوشن دے رہا ہے آپ کے سامنے اے پلس ٹو بی انٹو ایکس کے پلس ٹو انٹو اے پلس بی پلس سی انٹو ایکس پلس اے پلس ٹو سی ایکول ٹو زورو یہ ایک کوارڈ ایکوشن ہے اور یہ سٹینڈر فارم میں بھی ہے آپ نے پروو کرنا ہے اس کوارڈ ایکوشن کی روٹس جو ہیں وہ ریشنل ہیں تو پریویس قیشن میں بھی بتا چکا ہوں میں پریویس لیکچر میں بھی کہ روٹس ریشنل کب ہوتی ہے ہم نے اپنا ٹارگٹ دسکریمنل کی شکل میں حاصل کرنا ہے تو روٹس ریشنل کب ہوتی ہے جب ڈی جو ہے ڈی ایز اے پرفیکٹ سکیر روٹس ریشنل کب ہوتی ہیں جب آپ کا ڈسکریمنل ایک پرفیکٹ سکیر ہوتا ہے تو ہم نے اس کوارڈ اڈ ایکوشن کا ڈسکریمنل آنا ہے اور وہ ڈسکریمنل ایک پرفیکٹ سکیر آنا تھا یہ اگر ڈسکریمنل پرفیکٹ سکیر آ گیا یعنی پرفیکٹ سکیر سمجھتا ہے کہ ڈی کا انصر اسپوس کریں کہ یہ اس فارم میں آگیا یعنی کوئی سکیر آگیا ڈی ایک ایسی ویلیو آئی جو کہ ایک پرفیکٹ سکیر ہے تو ایڈ دا اینڈ ہم کہہ دیں گے روٹس آر ریشنل تو ہم نے اپنے ٹارگٹ کو ہم نے ڈسکریمنٹ کی فارم میں حاصل کرنا ہے تو سوڈنٹ بیسے تو آپ جانتے ہیں کہ روٹس ریشنل کب ہوتی ہیں جب ڈسکریمنٹ پرفیکٹ کرتا ہے تو پہلے ہم اس ایکویشنل سے کیا کرتے ہیں کہ کوفیشنٹس اے بی سی کی ویلیوز حاصل کرتے ہیں تو سوڈنٹ یہاں دیکھیں ہے اور سے دیکھ رہا کہ کوفیشنٹ آف ایکس سکیر وہ کیا ہے اے فلس اے ٹو بی ہے دین کوفیشنٹ آف ایکس کیا ہے ٹو اینٹو اے پلس بی پلس سی کونسٹنٹ کیا ہے ایسی طرح جس کے ساتھ ویریابل آہو وہ کیا ہے اے پلس ٹو سی میں نے کیپیٹل ایکس اے بی سی اس لیے ایکس کیا ہے کہ سمال آلفہ بیٹس کوئیشن کے اندر یوز ہو چکے ہیں اب ہم ڈسکریمنٹ کا فارمولا لکھیں گے ڈسکریمنٹ کا فارمولا d is equal to d square minus a 4ac d is equal to putting the values of b a c value of b 2 into a plus b plus c 2 into a plus b plus c b has square toh b ki value u ka b square بنے گا minus 4 a and c multiply ہو رہے ہیں تو ان کی values بھی multiply ہوں گی value of a is a plus 2b value of c is a plus 2c میں نے اس step میں کیا کیا capital b a c کی values put کی اب ہم ان کو simplify کریں گے تو d is equal to student this square u کا بھی ہے اور a plus b plus c کا square بھی ہے تو two square کیا تحضی 4 ہوتا ہے تو a plus b plus c کا square آپ کو open کرناتا ہے a mean first number b mean second number c mean third number first number square a square second number square b square third number square c square plus two multiply a b plus two multiply b c plus two multiply c a minus 4 minus 4 now a plus a plus b expression ko a plus two c expression Quez a into a a square a into two c plus two a c اب ہم two b کو a plus c expression m minus is expression کے outside minus ہے تو bracket میں present all terms کی sign change کرے گی minus a square minus a two a c minus two a b minus four b c step میں نے کیا four common لیا اس expression کو ویسے ہی لکھا اس expression کی sign change کر کے میں نے ان کو write کیا اب student جو terms cancel ہو پی ہیں ان کو cancel کر دیں minus a square cancel by a square student minus 2 a b cancel by plus 2 a b plus 2 a c cancel by minus 2 a c اس کے بعد مزید کوئی term cancel نہیں ہو رہی ہاں یہ term simplify ہو رہی ہے 2 b c اور minus or b c simplify ہو رہی ہے اس کو simplify کر لیتے ہیں تو equal to 4 b square plus c square plus 2 bc minus 4 bc کیا بن گیا minus a 2 bc to is is equal to 4 student اگر be careful check کریں تو b square plus c square minus 2 bc is a perfect square of b minus c So student d is equal to 4 کس کا perfect square ہے 2 کا b minus c already square میں ہے تو اس کو ان دونوں کو آپ same square میں لکھ دیں 4 2 کا square ہے b minus c already square ہے تو میں نے 4 اور b minus c کو combined square میں لکھ دیا because آپ ایک جیز جانتے ہیں a square b square اس کو ہم a b whole square میں لکھ سکتے ہیں student end میں دیکھیں کہ d کا جو answer آیا ہے d کی جو value آئی ہے ایک perfect square نہیں ہے تو ہم نے یہی ہمارا target تھا کہ d ایک perfect square لانا ہے اور d ہم ایک perfect square لے چکے ہیں اگر d ایک perfect square ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ truly واقعی ہی اس equation کی جو roots ہیں وہ rational ہے تو as یہاں لکھ دیں جیسا کہ d is a perfect square d is a perfect square to therefore therefore roots are rational therefore roots are rational یہ ہم prove کر چکے ہیں کہ یہ roots rational ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ لگ چکی ہوگی important question ہے آئیے student next question کرتے ہیں question number 9 for all values of K یعنی K کی کوئی بھی value of not intention prove that roots of the question K roots آپ کو یہ question ڈیوان ہے آپ نے K کی کوئی بھی value ہو جائے کی ہے ہم نے پروف کرنا ہے اس quard equation کی roots کی ہیں real ہیں تو ہم نے اپنے اس target کو discriminant کی form میں discriminant کی شکل میں in terms of discriminant ہم نے حاصل کرنا ہے تو roots real کب ہوتی ہیں جب discriminant zero ہو جائے یا discriminant positive ہو جائے greater than zero positive value یا discriminant perfect secure ہو جائے ان three result میں سے ہم کوئی ایک achieve کر لیں اور k کی کوئی بھی value ہو سکتی ہے بٹ case zero نہ ہو تو بلکل وہی کام کہ پہلے ہم ordered equation کو standard form بنائیں گے وہاں سے coefficients a b c حاصل کریں گے discriminant بنائیں گے discriminant کا answer at the end ان تینوں میں سے کوئی a کچھ تو student آغاز کرتے ہیں یہ آپ کی coefficient ہے یہ coefficient of x secure یہ coefficient of x اور یہ constant تو student دیکھیں here ورہا بات مری course ہونی گا اٹیم ٹکرائی گا کہ یہاں پر student a کیا ہے coefficient of x secure that is one and b is coefficient of x that is minus 2 into k plus 1 over k minus 2 into k plus 1 by k and value of c constant کیا ہے without variable وہ 3 ہے ہم نے a b c جو کہ coefficients of chord equation real numbers ہوتے ہیں کو حاصل کر لی ہے اب ہم discriminant لکھیں گے discriminant کا فارمولا کیا ہے کہ d equal to b square minus 4 a c اب ہم اس فارمولے میں a b اور c کی values put کریں گے تو b is minus 2 into k plus 1 by k whole square minus 4 a and c multiply ہو رہے ہیں تو ان کی values بھی multiply ہوں گی 4 multiply value of a 1 value of c اور یہ 3 تو minus 2 square یہ جو square ہے minus 2 کا b ہے اور k plus 1 over k کا بھی ہے تو minus 2 square 4 k plus 1 over k whole square minus 4 ones are 4 4 3 0 12 student دیکھیں کہ اس term میں سے اور اس term میں سے 4 common آرہا ہے اس term سے اور اس term سے 4 common آرہا ہے یعنی 4 اور 12 میں سے 4 common آرہا ہے تو student میں 4 common لے لیا common لینے کے بعد میرے پاس کیا بچا k plus 1 by k whole square اور 12 کو 4 پہ divide کر لیں 4 پہ کیوں divide کرنا ہے 4 common ہے تو 3 آجے گا تو k plus 1 by k whole square minus 12 میں سے 4 common لیا 12 کو 4 پہ divide کر دیا تو یہ 3 آگیا امید کرتا ہوں اسم میں لگی ہو بھی تو d equal to یہاں a plus b ka whole square کا formula لگائیں a square plus b square plus 2 a b a square mean k square plus b square mean 1 by k square plus 2 into k into 1 by k and minus a 3 میں نے کیا کیا میں a plus b ka whole square ka formula apply کیا جو کہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا ہے a square plus b square plus 2 a b is equal to 4 into k square plus 1 by k square plus 2 k k سے cancel 2 1 zare 2 minus 3 student k k k k سے cancel k i zare is equal to k square plus 1 by k square 2 minus 3 minus 1 student 2 minus 3 minus 1 2 میں سے 3 کو minus کی ھائ اب میں کیا کرنا دکھاؤں گا فرطہ کہ انسر ہمارا یہاں تک بھی صحیح ہے بٹ میں اس کو پرفیکٹ سکیر میں لانتا ہوں اس شکل میں میں انسر لاؤں گا جب دی پرفیکٹ سکیر آگیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ روس آر پیر یا ڈی کا انسر گریٹر دن زیرو آگا دونوں میں سے ایک کام کروں گا فرطہ کہ مارا یہاں انسر آ چکا ہے کہ آپ کے ایک ہی کوئی ویلی پوٹ کر لیں انسر پوزٹیب آئے گا کیوں بھلا کہ ایک یہ اوپر سکیر ہے بٹ میں اسے انڈ تک چلاؤں گا سٹوڈن یہاں پر آپ مائنس ٹو کریں اور پلس بھی ٹو کریں میں نے اس ویلی کو سبٹریکٹ بھی کیا ہے اور ایڈ بھی کیا ہے سٹوڈن میں نے کیا کیا کہ اس میں ٹو کو مائنس کیا ٹو کو پلس کیا سٹوڈن غور سے دیکھیں تو اس کو دیکھتے ہیں اس ایکول ٹو فور ان ٹو کے سکیر پلس وان بائے کے سکیر یہ جو مائنس ٹو ہے مائنس ٹو اس کو میں کیا کرنا ہوں اس ٹو کو کے سے ملٹیپلائے کے سے ڈیوائیڈ سٹوڈن میں نے کیا کیا اس مائنس ٹو کو کے سے ملٹیپلائے کے سے ڈیوائیڈ کیا کے کے سے کینسل ہو جائے گا پھر مائنس ٹو آجے گا اور ان دونوں کو سیمپلی فائی کرنا ہے ان دونوں کو سیمپلی فائی کرنا ہے پلس ٹو مائنس وان تو یہ بن جائے گا پلس وان کیا بن جائے گا جی پلس وان تو ڈی ایز ایکول ٹو فور ان ٹو سٹوڈن غور سے دیکھا جائے تو یہ کس کا پرفیٹ سکیر ہے کھوڑ سے دیکھا جائے تو یہ کس کا پرفیٹ سکیر ہے کے مائنس وان اوور کے کا ہول سکیر ہے کے مائنس وان اوور کے کا اور یہ پلس وان سٹوڈنٹ اس ڈی کا آنسر ممیشہ پوزٹیپ آئے گا کے کی کچھ کوئیو ٹوٹ کرلیں فور اول ویلیوز آٹو اوورک çık içinde پلس وان پر سکیر change آپ نے سٹوڈنٹ زیرو نہیں پوزٹ کرنا کرسن کے اندر given ہے کہ کے زیرو نہیں پوزٹ کرنا کیونکہ کے denominator میں آگیا ہے کے اگر denominator میں کے زیرو پوزٹ کر دیا ہے تو وہ تو میننگلیس ہو جائے گا تو یہاں آپ K کی کوئی ویلو پٹ کر دیں انسر آپ کا پوزٹیو آئے گا اس کی وجہ کیا ہے اگر آپ K کی ویلو نیگٹیو بھی پٹ کرتے ہیں مگر سکیر اس کو کیا کر دے گا پوزٹیو تو اس کا مطلب اتنے حصے کا انسر ہمیشہ سٹوڈنٹ پوزٹیو آئے گا اتنے حصے کا انسر ہمیشہ کہہ گا پوزٹیو تو دیکھیں D کا انسر پوزٹیو نہیں آگیا تو جب B کا انسر پوزٹیو آگیا ہے تو اس کا مطلب روٹس کیا ہے ریل سوڑی جگہ سٹوڈنٹ یہاں K کی کوئی ویلو پٹ کر دیں پوزٹیو ہوگی نیگٹیو کر دیں پوزٹیو ہوگی بجا K کی اوپر سکیر ہے وہ اس نیگٹیو کو بھی پوزٹیو تو اس پوری ایکسپریشن اس پوری ٹم کا انسر پوزٹیو ہوگیا تو B کا انسر دیکھیں پوزٹیو آگیا جب B کا انسر پوزٹیو آگیا ہے D is a positive D is a positive therefore roots are real therefore roots are real امید کرتا ہوں آپ اس question کو اچھی طرح پک کر چکے ہوں گے آئیے سوڈنٹ next question کرتے ہیں جی سوڈنٹ question number 10 آپ کے سامنے میں نے لکھا ہوا ہے اس میں کیا آپ کو given ہے اور کیا آپ سے وہ demand کر رہا ہے اس کو بہرے میں ڈسکس کرتے ہیں show that the roots of the equation are real سوڈنٹ آپ کے سامنے میں نے ایک core dedicated equation لکھی ہے جو کہ standard form میں ہے اور core dedicated equation کو standard form میں بھی ہونا چاہیے اس کے بغیر آپ کا discriminant point نہیں ہوگا ہم نے proof کرنا ہے کہ اس core dedicated equation کی جو roots ہیں وہ real ہیں یہ ہمارا target ہے جس کو ہم نے achieve کرنا ہے اور اپنے target کو ہم ڈی کی form میں حاصل کریں گے اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے اس exercise میں question کیے ہیں اپنے target کو جو roots کے related تھا ہوتے تھے ان کو ہم نے ڈی کی شکل میں حاصل گیا تھا تو roots real کب ہوتی ہیں جب discriminant positive ہو یا discriminant zero ہو یا discriminant perfect scale ہو ان three results میں سے کوئی ایک result آپ حاصل کر لیں آپ کی roots real proof ہو جائیں گی اس quadratic equation کی تو آئیے سوڈنٹ but میں آپ کو ایک بات بتا دوں اس question میں ہم اس case میں آئیں گے یا اس case میں آئیں گے اور اس question میں یہ formula بھی use ہوگا a plus b plus c whole scale جو کہ آپ نے 9th class mathematics میں پڑھا ہوا ہے کہ a mean first number b mean second number c mean third number a so scale plus b so scale plus c so scale plus 2ab plus 2bc plus 2ca student first of all آپ کیا کریں کہ اس chord equation سے coefficients حاصل کریں capital a coefficient of x square جو کہ کیا ہے b minus c capital b that is coefficient of x which is c minus a constant that is capital c a minus b as you know constant کے ساتھ variable نہیں ہوتا in this question میں نے capital a b c use کیا ہے why i use capital a b c because small a b c alpha best question میں use ہو چکے ہیں otherwise آپ capital a b c کی جگہ small a b c بھی use کر سکتے ہیں but آپ کا concept mix ہونے کی chances ہے تو اس لیے میں نے capital a b c use کر لی ہیں اس سے solution پہ فرق نہیں پڑے تھا then میں نے discriminant کا فارمولا لکھا b is equal to b square minus 4ac now اب میں capital a b c کی values اس discriminant میں put کروں گا is equal to value of the c minus a whole square minus a and c کی value یہاں پر write کریں گے اور then ان کو multiply کریں گے تو minus 4 value of a that is b minus c value of c that is a minus b is equal to now 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 اب میں اس square کو expand کروں گا open کروں گا c square plus a square minus 2ac minus 4 now اب میں b minus c expression کو a minus b expression کے ساتھ multiply کروں گا b into a that is a b b into minus b that is b square minus c into a minus a c minus c into minus b plus b c is equal to c square plus a square minus 2ac minus 4 brackets میں present all terms سے multiply ہو گئی outside minus ہے تو brackets میں present all terms کی sign کیا ہو جائے گی minus 4 into a b minus 4ab minus 4 into minus b square plus 4b square minus 4 into minus a c plus 4ac minus 4 into b c minus 4abc اب students ہم کیا کریں گے کہ جو terms آپ کی perfect squares ہیں جو terms آپ کی perfect squares ہیں ان کو ہم پہلے write کریں گے جیسے like a c square is a perfect square of c a square is a perfect square of a or b square is a perfect square of 4b square is equal to alphabets کے حساب سے ترتیب لائے گا according to alphabets alphabets میں first a آتا ہے تو a square plus 4b square plus c square اب اس فارمولے کو دیکھیں plus 2ab یعنی کہ ہم وہ term پکڑیں گے جس میں a اور b کا product ہو اب آپ دیکھ لیں اس میں a اور b والی product والی term یہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی ab والی term نہیں ہے تو minus 4ab then آپ again اس فارمولے کو watch کریں کہ b and c terms کا product آئے گا تو b اور c والی term student آپ ہی یہ ہے اس کے علاوہ b اور c والی کوئی term نہیں ہے تو minus 4bc then again اس فارمولے کو watch کریں کہ c and a والی term کا product ہوگا تو c اور a والی term ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے آپ اس کو تھوڑا سا simplify کریں گے تھوڑا سا آپ اس کو کہا کریں گے simplify minus 2ac plus 4ac that is plus 2ac آئے گا اب student ذرا غور سے دیکھے گا کہ میں نے ninth class کے mathematics میں آپ نے اس کو open کرنا سکھا یعنی کہ آج ہم اس کو expansion فارم سے convergent فارم میں convert کریں گے یعنی کہ expanding فارم کو convert کریں گے expanding فارم کو perfect square میں لکھیں گے یا bottom سے ہم top میں آئیں گے وہ دیکھیں گا time taken اور conceptual ہے student a square is a perfect square of a poor b square is a perfect square of two b c square is a perfect square of c student be careful plus two a b یہ plus two formula کا ہے اور student a mean first number b mean second number c mean third number یہ آپ کی first term یہ آپ کی second term یہ آپ کی third term student write ہے plus two multiply a first number multiply b second number تو plus two multiply first number آپ کا a ہے second number آپ کا two b ہے first number multiply second number then plus two b into c plus two second number into third number plus two second number that is two b into third number that is a c plus two c a c third term a first term plus two plus two third term تو ہم c write کریں گے and first term ہم a write کریں گے student be careful student دیکھا جائے تو two a two b into a into t اس کا product ہے but یہاں minus آ رہا ہے but یہاں plus آ رہا ہے اس کو بھی ہم adjust کرتے ہیں two into two b into c a plus c a but یہاں negative ہے یہاں plus ہے اس کو بھی ہم adjust کریں گے دیکھیں گے چیک کریں گے two into c a تو plus two c a student یہ term same as وہی آ رہی ہے جو یہاں ہے اس کو ہم touch نہیں کریں گے اس کو کسی قسم کی adjustment نہیں کریں گے اب ہم ان دونوں terms کو دیکھیں سٹوڈنٹ اس term کو ملٹیپلائی کریں plus four a b آتا ہے یہاں minus four a b ہے ان three terms کو ملٹیپلائی کریں minus four b c آتا ہے یہاں plus four b c آ رہا ہے اس کا مطلب negative یہاں تو a کے ساتھ ہے یہاں two b کے ساتھ ہے یہاں two b کے ساتھ ہے یہاں two b کے ساتھ ہے سی کے ساتھ ہے سٹوڈنٹ یہ جو دیکھیں negative ہے یا تو a کے ساتھ ہے two b کے ساتھ ہے تب ہی آپ کا minus four a b آئے گا negative sign two b کے ساتھ ہے یا c کے ساتھ ہے then آپ کا minus four b c آئے گا اس چیز کا decision لینے کے لیے کہ negative sign a two b اور c کے ساتھ ہے آسان طریقہ اس term میں سے سٹوڈنٹ غور سے دیکھیں اور اس term میں سے کونسا alpha best common ہے میرا خیال ہے جی two b common ہے اس کا مطلب negative sign two b کے ساتھ آئے گا اور یہاں بھی negative لکھیں گے پھر سننے جگہا اس terms اور اس term میں کونسا alphabet common ہے میں alphabet کی بات کر رہا ہوں number کی نہیں that is two b اس term میں بھی present ہے اس میں بھی present ہے تو دیکھیں میں نے negative two b کے ساتھ دیا اور یہاں بھی لکھ دیا اب اس کو converge کرنا ہے دیکھیں student تو d is equal to first square کے اندر کیا ہے student a second square کے اندر کیا ہے minus a to b third square کے اندر کیا ہے plus c اور یہ whole square آپ اس کو expand کریں اوپر والی ساری expression آئے گی آپ اس کو expand کریں اوپر والی ساری expression آ جائے گی بلکل اس فارمولے کو mind میں رکھتے ہوئے student دیکھیں first square کے اندر a second کے اندر two b third square کے اندر c whole square اس کو اوپن کریں اوپر والی تمام ساری expression آئے گی بلکل اس فارمولے کو mind میں رکھتے ہوئے student جیسا کہ دیکھیں ڈی ایک پرفیکٹ سکیر آگیا ہے تو ڈی ایک پرفیکٹ سکیر آیا ڈی ایک پرفیکٹ سکیر ایکسپریشن آئی ہے تو جب ڈی پرفیکٹ سکیر ایکسپریشن ہوگا تو روٹس کراتی ہیں real تو اس کا مطلب ہم اپنا ڈارگٹ حاصل کر چکے ہیں as a ڈی is a perfect square there therefore roots roots are roots are real جیسا student یہ ہمارا question جو ہے ایمپورٹن question ہے اہم question ہے student آج ہی اس لیکچر میں ہم نے question number 10 کیا question number 9 کیا اور question number 8 کا پارٹ ہو گیا امید کرنا ہوں کہ آپ کو یہ question سمجھ لگ چکے ہمیں بہت easy question تھے بہت deeply ہم نے concept دینے کی کوشش کی student آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وارڈ اپ ہو چکا ہو ہو چکا ہے اس میں کسی قسم کی improvements یا comments کی ضرورت ہو please کیجئے گا student ہمیں next lecture تک حضرت جیگا جی تب تک جی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی